بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اجاز دوستو سب سے پہلے تو میں اپنے چینل پر آپ لوگ کو خوشمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر خریہ سے ہوں گے دوستو آج کے جو میری ویڈیو ہے انفرمیٹک ویڈیو ہے فیس شیڈول کے حوالے سے بہت سارے سٹوئنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اڈمیشن لیں یا نہ لیں کتنی فیس ہوگی ہمارے پروگرام کی جاہے وہ بی ایس ہے بی ایسی ہے ایم ایسی ہے ایم فیل ہے ایم ایس ہے پی ایچ ڈی تک تمام پروگرام کی دوہزار چوبیس کا جو فیس شیئر ہونے جارہا ہے اس کے ایک لسٹ ہیئر کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ کہ کس پروگرام کی کون سے سبجیکٹ کی کتنی فیس ہوگی اس سمیسٹر کے دوستو بغیر ٹائم ایس کی چلیے چلتے ہیں اپنے مین مقصد کی طرح ہاں اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو انفرمیٹک لگے انفرمیٹک ویڈیو آپ لوگ تک سب سے پہلے پہنچے تو دوستو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اچھا دوستو اب ہم آگے ہیں موبائل کی سکرین پر یہاں پہ سب سے پہلے تمہیں جو ہے نا آپ لوگ کو پی ایچ ڈی لیول جو ہے نا اس کے سمیسٹر کی فیسز بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف سبجیکٹ لکھے ہوئے ٹھیک ہے پروگرام لکھے ہوئے جس طرح بزنس ایڈمیسٹریشن ہے سائنس ہے تو اس میں جو ایوریج آ رہی ہے نا وہ سمیسٹری کی جو فیسز ہے وہ تھرٹی فائیو اور تھرٹی ہنڈر ساری تھوزنڈ کے درمیان آ رہی ہے ٹھیک ہے تیس ہزار آٹھ سو تیس ہزار آٹھ سو اور میکسیمم کتنی ہے پینتیس ہزار سا سو پچاس روپے فیسز ہے اس کی ٹھیک ہے پی ایچ ڈی لیول کے جو بھی پروگرام ہیں یہاں پہ جو کروائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ٹیم مگر چلیں موف کریں نیکسٹر تو ہمارے پاس ایمفل آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایمفل کے کچھ پروگرامز ہیں ایمفل اکنومکس ایمفل ہسٹری لائبریری انفرمیٹک سائنس میس کمونیکیشنز ٹھیک ہے اس میں جبھی ایمفل کے جتنے بھی پروگرامز ہیں نا اس میں کچھ ہیں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں اپنے سبجیکٹ کیے ٹھیک ہے نا فیسز یہاں پہ اکیس ہزار ساتھ سو اسی روپے ہے ٹھیک ہے مینیمم اور جو میکسیمم ہے وہ ہے چھتیس ہزار تین سو جس طرح ایمفل اکنومکس کی جو فیسز ہے فس سمیسٹر کے ٹھیک ہے مینیمم ایمفل کی کتنی آ رہی ہے اکیس ہزار ساتھ سو اسی اور میکسیمم ہے چھتیس ہزار آٹھ سو چھتیس ہزار تین سو ٹھیک ہے اس ایوریج میں ان کی سارے کی سارے جو ہے نا فیسز ہیں آپ لوگ اس طرح اپنے جو ہے نا مائنڈ کو سیٹ کر کے اپنا ڈیمیشن لے سکتے ہو پی جی ڈی کوئی پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں کمپیوٹر سائنس آ جاتا ہے تو اس کی بھی تیس ہزار پانس سو پچاس ہے اگر ہم بی ایس کی بات کریں جو ہم ایف ای ایف ای سی کے بعد جو اڈیمیشن لیتے ہیں فور یئر بی ایس پروگرام ٹھیک ہے تو اس کی جو فیسز ہیں باٹنی ہے بائیو کمیسٹری ہے کمیسٹری ہے پنتالیس ہزار ایک سو پنتالیس ہزار ایک سو یا پھر جا رہی ہے اس کے بعد کمیسٹری کی اٹھالیس ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے باقی اس سے لیس ہیں من کے اگر ایوریج بات کریں تو پنتالیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار کے درمیان اس کی فرس سمسٹری کی فیسز ہے بی ایس پروگرام کی ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس چیز کا بھی اگر ہم نیک بات کریں ایم ایس بی ایس کے حوالے سے بی ایس کے بعد ہم بی ایس اگر ہم بات کریں بی ایسی کے بعد اگر آپ لوگ اڈمیشن لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فائی جیئر کا تو اس میں جو انویرمنٹل سائنس ہے میتیمیٹکس ہے فزیکس ہے سٹیٹکس ہے تو اس کی بھی ایوریج جو ہے وہ چالیس ہزار آ رہی ہے ٹھیک ہے چالیس ہزار فیس ہے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو آپ لوگ کو ڈسپلی ہو رہا ہوگا نظر آ رہا ہوگا اگر ہم بات کریں نیکسٹ بی ایس پروگرام بی اے بی اے سی کے بعد ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس باٹنی کمیسٹری بائیو کمیسٹری انویرمنٹل سائنس میتیمیٹکس مایکرو بیالوجی فزیکس سٹیٹ تو اس میں بھی وہی ایوریج آ رہی ہے ٹھیک ہے چالیس ہزار سے لے کر پنتالیس ہزار تک آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ فیسز ہوں گی اس میں جسٹ میتیمیٹکس کی جو فیسز ہے وہ چھتیس ہزار پچاس ہے باقی سب جو اینا لگ بگ چالیس ہزار کے قریب ہیں آپ لوگ کو جو اینا یہاں پہ نیکسٹ آ جاتا ہے سرٹیفکیٹ کورسز جو سکس منت کے جو سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں اس کی جو فیسز ایوریج پانچ ہزار آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہے ہمارے پاس یہ فلوری کلچرز ٹھیک ہے اس میں انجار لینڈس کیپنگ اس میں ست سترہ ہزار اس کی فیسز آ رہی ہے سکس منت کا یہ کورس ہوتا ہے ڈپلومہ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں میٹرک لیول کی ٹھیک ہے میٹرک لیول کی جو اگر فیسز ہیں فرس سمیسٹ کی وہ تین تین ہزار ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نیکسٹ بات کریں انٹر میڈٹ کی تو انٹر میڈٹ کی اس میں آ جاتا ہے تین ہزار دو سو چالیس جو اینا فرس سمیسٹر کی ان کی فیسز ہے یعنی کے تین ہزار تیتی سو کے درمیان درمیان اس کا جو اینا ایوریج ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو انٹر میڈٹ میٹرک ٹھیک ہے جو سکس منتھ کورسز ہیں بی ایس پروگرام اس کے بعد ایم ایس ٹھیک ہے ایم فیل پی ایچ ڈی تمام پروگرامز کی جو انفرمیشن مل گئی ہوگی کہ کتنی آپ لوگ فیس ارینج کرنی ہے تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہے انفرمیٹک لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولنا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا دوست اجاز اللہ حافظ